اللہ حافظ اگر یہاں یہ بات بھی عرض کردوں کو سارج نہیں ہے مشاہ اللہ کہ ہمارے ایک بزرگ ہیں انہوں نے بالواسطہ یہ بات ہم تک بھی پہنچائی کہ کسی نے یہ حال ہی میں حضور نبی کریم سربی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی آپ کی زیارت ہوئی تو اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا خواب میں کہ کچھ اندیشہ باہر فرمایا کہ اس ملک پر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے عذاب آنے کا اندیشہ لیکن تھا تھی اس عذاب سے نکلنے کا راکتہ اور علاج بھی تنجیز فرمایا یہ فرمایا کہ اس قوم کو چاہیے کہ وہ سورہ وشم کی وگوحاہا جو عام کے پارے میں سورت ہے وشم کی وگوحاہا اس کو کسرت سے پڑھے بلکہ جس نے خواب دیکھا تو اس نے یہ بھی بطایا کہ آپ نے ستر ہزار مرتبہ پڑھنے کے لئے فرمایا یہ سورت ستر ہزار مرتبہ پڑھی جائے وشم کی وگوحاہا وغوحاہا یا سورت اور بغیر ستر ہزار کا مطلب یہ ہے اسے سب مل کر بھی ستر ہزار کا عدد پورا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ احتیال اللہ اپنے سور جو کرم سے ہمارے حالات فرماتے تو سورہ وشمت کے دعاہ پڑھنے کی وہ اس خواب میں تلقین فرما تو بھائی یہ بات تو بہرہ لیتی ہے کہ ہر مسلمان تک تکتا ہے کوئی اس میں دشواری نہیں ہے کہ اس دمانے میں خاص طور پر اس سورہ ذکر کے ساتھ ساتھ سورہ وشمت کی تلاوت بھی تس رکھ سے کی جائے گی یہاں یہ بھی ارد کر دوں کہ خواب بزا کے خود کوئی شریح حجت نہیں ہوتا لیکن وہ اس معنی میں حجت نہیں ہوتا کہ ان سے کوئی شریعت کے عام احکام کے خلاف کوئی بات خواب سے ثابت نہیں ہوتی خواب سے کوئی جو چیز واجب نہیں تھی وہ واجب نہیں ہو جاتی جو چیز سنت نہیں تھی وہ سنت نہیں ہو جاتی جو چیز گناہ نہیں تھی وہ گناہ نہیں بن جاتا خواب کی وجہ لیکن جب نبی کریم سورہ وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کسی کو ہو تو کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مجھے دیکھتے خواب میں تو اس سے مجھے کو دیکھا سیطان میرے ساتھ میری صورت میں نہیں آتاکتا تو اس واجتے وہ خواب اس لحاظ سے سچا ہوتا ہے جو باقیتا اس کو دیارت ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس میں اگر آپ کوئی ایسی بات ارشاد فرمائیں کہ جو عام دلائل شریعہ کے خلاف نہیں ہے تو اس پر عمل کرنے کا اتمام کر لینا چاہیے کوئی ایسی بات جو عام دلائل شریعہ کے خلاف ہو وہ تو نہیں کیا تک تھی خواب کی بنیاد پر کیونکہ اس وغاقات انسان کے اپنے نفشانی خیالات اس میں دخیصہ کاریاں کر لیتے ہیں لیکن اگر کوئی ایسی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو عام دلائل شریعہ کے خلاف نہیں ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے تو چونکہ سورہ بشنفی و رعاہ کی تلاوت یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ارحال میں عجر و ثواب کا عمل ہے اس میں کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی قباہت کسی بھی قسم کی کوئی قرآہت ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا لہٰذا اس خواب پر عمل کر لینا مناسب ہے اور یہ پیغام اگر پہنچایا بھی جائے دوسروں کو دوسروں کو کہا بھی جائے کہ وہ سورت کی تلاوت کریں تلاوت کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے استقبار کریں کہ اللہ ہم مشکل میں مختلع ہو گئے ہیں اپنے اخوال کی وجہ سے مختلع ہو گئے ہیں اپنے اپنے دو کرم سے پھر عامت سے عامت ہم سے اس عذاب کو اٹھا لیجئے اس تکلیف کو دور فرما دیجئے دعا بھی کریں تو جتنا ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اس کا بھی اعتوام کرنا شہی ہے اور بھائی کسی زمانے میں اعتا ہوا کرتا تھا کہ جب اس قسم کی کوئی عام مشکل پیش آتی تھی مسلمانوں کو تو اس وقت آیت کریمہ کے لوگ ختم کیا کرتے تھے بھرگر ختم ہوا کرتے تھے آیت کریمہ پڑھی جاتی تھی دعائیں ہوتی تھی اب وہ مسئلہ بھی کچھ نظر نہیں آتا کہ لوگوں کے دلوں میں اتنا یہ فکر نظر نہیں آتی کہ اس قسم کے اچھ ماتر کے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پناہ مانگی جائے لا الہ الا انتہ سبحانہ گرنی کنچ من الظالمین اس آیت کریمہ کے بارے میں پڑھانہ کریم میں آیا ہے کہ ہم نے اس آیت کی اس دن کا لیوانس کی وجہ سے حضرت یونو صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی اور پھر فرمائے وقت آلی کا ننجل مومنی ہم مسلمانوں کو مومنوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں تو اس کا بھی تسرس سے ورد بھی ہو اور اس کا اتمام کیا جائے پڑھنے پڑھانے کا تو کچھ بہید نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نفض و کرم سے مارے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس خارجنگی کی مصیبت کو آپ سے دور فرما دے www.asnaf.com www.asnaf.com